تو میرے بھائیوں بجرگوں آپ سے سوال کر رہا تھا جب آپ جاتے ہیں ہوتل بک کرانے شادی آل بک کرانے کوئی بات ہوتی ہے ان سے کہ کیا دھو گے کھانے میں ہوتی ہے نبات پھر کتنے کھانے ہوں گے ہوتی ہے نبات پھر کس لیول کے ہوں گے ہوتی ہے نبات حتیٰ کہ آپ کہتے ہیں میار ٹھیک نہ ہوا تو خراب ہوگا یہ باتیں بھی ہوتی ہیں کرشیاں کیسی ہوں گی ٹیبل کیسے ہوں گے کتنی کرشیاں ہوں گی یہ باتیں کرنی آتی ہیں مسلمان کو وہاں اتنی بات نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں مسلمان ہوں میں میرا قرآن مجھے مجبور کرتا ہے میرا اسلام مجھے مجبور کرتا ہے میری شریعت مجھے مجبور کرتی ہے میرے رب کا میرے اوپر حکم ہے تو کہیں میوزک تو نہیں چلائے گا یہ بات کیوں نہیں مسلمان کرتا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ساری بات ہوں سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے جو مسلمان آج نہیں کرتا پھر جب پہنچ جاتے ہیں پھر جملے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کون چلا رہا ہے میں آپ کو اس کو یوں سمجھا رہا ہوں اگر آپ نراز نہ ہوں تو آپ نے ان سے تیع کیا آپ دیں گے بکرے کا سازن اور فلاں قسم کی ڈش کئی قسم کی ڈشیں بندی ہیں نا بکرے گوش کوئی بھی ہو نمبر دو آپ دیں گے ہمیں بوتل نمبر تین آپ ہمیں دیں گے میٹھے چاہر فرض کہ یہ تین ڈشیں آپ نے مقرر کی ہیں ٹھیک ہے جب آپ پہنچیں وہاں پہ انہوں نے سالن کی جگہ جو بکرے کا تیپ آیا تھا انہوں نے دھلیم رکھ دیا انہوں نے کیا رکھ دیا یہ حلیم نہ کہا کرو دلیم کہا کرو دلیم کا مطلب ہوتا ہے دالوں کا مجموعہ تو اس میں ہوتی بھی دالیں ہیں نا حلیم تو رب کا صفاتی نام ہے یاد رب کا صفاتی وہ حلیم ذات حلیم نہیں کہہ سکتے شرح دلیم انہوں نے بکرے کی جگہ کیا رکھ دیا بوتل کی جگہ سادہ اور تیسری ڈش کونسی تھی میٹھے چاول چاولوں کی جگہ بسکٹ رکھ دی ٹھیک ہے اب پوچھو نہ میز بان سے چپ کرے گا نہیں آپ بھی چپ کرنی چاہیے کہنا چاہیے ہی تو نہیں پتہ نہیں کس نے کھانے چین کر دی بہت چپ ہے ہونا چاہیے نا آپ نراض سنی ہو رہے ہیں یہ ہونا چاہیے نا پس اتنا کہہ کے جان چھوڑا لے پتہ نہیں یار کس نے کھانے چین کر دی جیسے گھانے باجے چلنے کہتے ہیں پتہ نہیں یار کس نے چلا دی ہے پیسے تو دے رہا ہے وہ کو تو نے کیا ہوا ہے جناب مال تیرا لگ رہا ہے مہمان تیرے ہیں فنکشن تیرا ہے کسی بدو کی جرتی کیا ہے یہاں رب کی نافرمانی والا کام کریں لیکن ہم نے پہلے تاہیے جو نہیں کیا تھا ہم نے پہلے اس کو کہیں اگر گھانے باجے چلے پینتیس ہزار ہے نا تیرا پیس ہزار رہے جگہ دیکھیں چلاتے ہیں ہم تجھ سے تائیں نہیں کرتے اچھا آپ سے سوال ہے کوئی کام کوئی سہودہ کوئی چیز تائیں ہو رہی ہو اور اس میں رب کی نافرمانی بیچ میں ہو اس کا سہودہ کرنا جائد ہوگا مثلا شراب کا سہودہ سود کا محاملہ کیوں نجائد ہوتا ہے کیونکہ رب نے ان کاموس ہے تو جب شادی علبوک ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے اور چل گیا ہے کہ گانے باجے چلنے ہیں اگر آپ روکتے نہیں تو آپ کا شادی علبوک کرنا حلال ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہوگی پھر سب سے پہلے یہ جملہ رکھیں گے کہ ہمارے فنکشن میں گانے باجے ہمارے فنکشن میں گانے باجے باقی موویس ہوئی وہ تو ان کی طرف سے نہیں ہوتا وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے ان سے تائر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ عورتوں کی طرف کوئی مچھ ڈنڈا ہم نہیں جانے دیں گے موویوں بنانے والا بغیرت انشان ہم یہ آپ کی اپنا سشم ہوتا ہے یہ ہوتل والے نہیں بناتے یہ جانے بہن کی طرف شعورت ہے تو خدا کا خوف کریں اسلام کی طرف پلٹیں